اسلام علیکم ورحمت اللہ محمد کاشف سوال کرتے ہیں کیا قرض اٹھا کر بھی قربانی کرنا جائز ہے کیا اس طرح قربانی ہوگی یا نہیں برائے کرم ضرور رہنمائی فرمائیں دیکھیں اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے اس صورت میں قرض اٹھا کر بھی قربانی کرنا لازم ہے اگر آپ صاحب نصاب ہیں اب صاحب نصاب کون ہے تو دیکھیں جس کے بعد ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر رقم یا حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنی مالیت کی کسی چیز کا مالک ہو تو قربانی کے معاملے میں وہ شخص صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے اب حاجت اصلیہ میں کونسی چیزیں شمار ہیں کونسی چیزیں حاجت اصلیہ میں ہیں تو دیکھیں جو رہنے کا مقان ہے یا خانہ داری کے جو سمان ہے جن کی حاجت ہے یا پہننے کے جو کپڑے ہیں یا جو سواری ہے یہ حاجت اصلیہ ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حاجت سے زائد ہیں اگر وہ چیزیں ملا کر ان کی رقم ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو آپ تب بھی صاحب نصاب ہیں آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے اس صورت میں اگر آپ قرض اٹھا کر بھی قربانی کریں گے تو آپ کے لئے قربانی کرنا یہ لازم بھی ہے اور اس طرح قربانی کرنا بالکل جائز ہے ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے اگر وہ قرض اٹھا کر یعنی جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ قرض اٹھا کر قربانی کرتا ہے تو کیا اس کا قربانی کرنا درست ہے قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی تو دیکھیں اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی لیکن وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی سے قرض اٹھاتا ہے اور پھر وہ قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی بھی بالکل جائز ہے قربانی ہو جائے گی اس کی لیکن اگر وہ بعد میں دینے میں اس کو مشکل پیدا ہو تو تب اس کے لیے بہتر نہیں ہے کیونکہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ قربانی نہ کرے اگر وہ قربانی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی بھی بالکل جائز ہے ایک تیسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ہر سال قربانی کرتا ہے لیکن اس سال آ کر اس کے پاس یعنی اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ نساب کو پہنچتی ہو قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن لوگوں کی تانہ ذنی کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر وہ قرض اٹھا کر اس صورت سے اس صورت میں اگر قرض اٹھا کر قربانی کرتا ہے کہ لوگ مجھے تانے دیں گے کہ اس سال اب تم نے قربانی نہیں کی تو قربانی تو ہو جائے گی اس صورت میں بھی لیکن بہتر نہیں ہے کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جاتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی بات سمجھ عطا فرمائیں اس کلپ کو شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ